اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو آر یو سبجیکٹ ایس اسٹی کلاس فور اوپن یور بوک پیج نمبر فورٹی تری ٹھوڈے وی آر ڈسکس آباؤٹ ایمپیکٹ آف لینڈ چینجز آن لینڈ ٹھیک ہے ہم نے اثر پڑھنا ہے پیپل کی مدد سے زمین کے اوپر کیا کیا چینجز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اوپر ورڈز میننگ لکھ دی ہیں ان ورڈز میننگ کو آپ نے وکیوں پر نوٹ کر لینا ہے اور اسی کے اکارڈنگ آپ نے اس کی ریڈنگ کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا بتایا ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سے نیچرل فینومینا ہے جو کہ ہماری زمین کے اوپر جو چینجز آ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے وارٹر کے بارے میں پڑھا ہے وینڈ کے بارے میں گلیشیرز کے بارے میں پڑھا ہے یہ نیچرل ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس نیچرل سورسیز فینومینا ہے جو ہمارے ہومین لائفز کے اوپر کیا کر رہے ہیں امپیکٹ کر رہے ہیں اثر انداز ہو رہے ہیں فور اگزیمپل انہوں نے بتایا ہے ہمارے پاس بہت سے دریاں ہیں جیسے کہ انڈس راوی چناب اینڈ جہلم اس میں یہ تمام اکٹھے ہو کر اس کے جو سیڈیمنٹ ہے گارہ ہے وہ اکٹھے ہو کر جب بڑا ایک فرٹائل لینڈ کی فارم میں آ جاتا ہے فرٹائل لینڈ کی فارم میں پنجاب کے اندر یہ آ جاتا ہے اور اس کو ہم ایزا زرخیزی کے لئے فرٹائل ایگری کلچر جیسے کہ ہماری آپ پاسی کے لئے ہم فصلوں کے لئے ہم اس زمین کو استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیکس انہوں نے بتایا ہے پیپل ان پنجاب میک دے لیونگ بائی گروہ تو پنجاب کے اندر لوگ اس چیز کو کس لئے استعمال کر لیتے ہیں فصلوں کو کروپس کو گروہ کروانے کے لئے اگانے کے لئے اور پھر وہ تمام فصلیں پنجاب کی اندر جو ہمارے پاس انہوں نے بتایا ہے ان کو ہم پورے کنٹری کے اندر اس کو مہیا کرتا ہے پنجاب کے اندر جو فوڈ ہمارے پاس بن رہی ہیں جو فصلیں کاشٹ کی جاری ہیں فور ایجیمپل ہمارے پاس ویجیٹیبل ہیں کوئی سیریلز ہیں ہمارے پاس کوئی فروٹس ہیں ان کو ہم پھر پورے کنٹری کے اندر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں پروائیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ریڈنگ کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے نیکسٹ آپ پیج نمبر 45 پہ آ جائیں 45 پہ آج ہم نے کوسٹن نمبر 3 کرنا ہے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 3 پہ آپ نے ڈیٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہی آپ کا ڈیسکرائب این ایمپیکٹ آف نیچر فنومینا ہم نے کوئی ایک ہم نے ایمپیکٹ بتانا ہے نیچر فنومینا کے ہماری لینڈ کے اوپر کیا اثر انداز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر آپ نے کرنا ہے نیچر فنومینا چینجز ٹو لینڈ ڈیٹ ایمپیکٹ ہومن لائفز تو یہ کس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں ہماری انسانی سرگرمیوں کے اوپر ہماری انسانی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا کوسٹن کا نشان لگا لینا ہے ہے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ کو ڈسکرائب این ایمپیکٹ ہم نے اس کا بتانا ہے اور اس کا آنسر آپ لوگوں کا یہ فرسٹ ٹو لائنز آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہی آپ کا ایچوک ہے hope so آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے بٹا بہت سے بچے ایسے ہیں جو ابھی تک اپنا ہوموگسنڈ نہیں کرتے تو آپ نے اپنا روز کا کام روز کرنا ہے اور اس کو آن لائن گروپ کے اندر سینڈ بھی کرنا ہے جس کے آپ کو ماں کس بھی دیے جائیں گے اور آپ کو اس کےٹینگرس بھی ماں کی جاتی ہے تو آپ نے شاباش اپنا کام روز کا روز یاد کرنا ہے اس کو لکھ کے دیکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے آج آپ لوگ نے کوئس种 نمبر 3 یاد کرنا ہے اور یہی آپ کا ہوموک ہے question کے اوپر آپ نے date لگا لینی ہے homework کی date لگا لینی ہے اور آپ نے reading کے اوپر بھی date لگانی ہے reading کو سمجھنا ہے جو میں نے words meaning آپ کو کروائے ہیں اس کو book کے اوپر note کر لینا ہے question 3 کا answer آپ کی یہ first two lines ہیں اس کے اوپر question کا نشان لگا لینا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ